چلیے بہت بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا جوائن کرنے کے لئے کشمیر کرون کا لائے برڈکاس دیکھ رہے ہیں آپ ناظرین جس طرح آپ جانتے ہیں کہ لگاتار جمع کشمیر کو خوشک سالی نے اپنی گریفت میں لے کے رکھا ہے وہی چلے کلان کا پہلا سیشن جہاں اقتطام کو پہنچا لیکن جمع کشمیر میں کہی برباری نہ بارشیں اس کی کوئی بھی توقعات ابھی تک نہیں ہوئی نہ ہی نہ بارشیں ہوئی نہ برباری ہوئی جس کے چلتے محکم موسمیات کی جانب سے یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ آنے والے ہفتے میں ہو سکتا ہے کہ بالا علاقوں میں ہلکی سی برباری ہو سکتی ہے اور میدانی علاقوں میں ہلکی بارشیں ہو سکتی ہے اسے بیچ ہمارے ساتھ جوائن کیے ہیں ڈریکٹر میٹرالوجیل ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر مکتار صاحب مکتار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو برباری اس سال نہیں ہوئی ہے اس کے بعد بدلے گا اور جو ڈرائی سپل ہے اونگوئنگ ڈرائی سپل اس میں بریک آنے کے امکانات ہیں تو ابھی پچیس سے جو ہے ٹوانٹی فور تک تو بیدر عمومن ڈرائی رہے گا ٹوانٹی فور ٹوانٹی فیفت ٹوانٹی سکس ٹوانٹی سیون یہ دو تین دن جو ہے آپ کا موسم اب رالود بنا رہے گا پہاڑی علاقوں میں ہلکی برباری چلتا رہے گا باقی اوکیزنیل ہی تھوڑا آپ کا دوب بھی نکل سکتا ہے کوئی سنو فال نہیں ہے اور اس کے بعد ٹوانٹی نائن تھٹی تھٹی فسٹ اور فسٹ فیوری کے اس پاس ایک سپل پھر سے ہے جس میں آپ کا لائٹ ٹو موڈریٹ سنو فال خاص کر پہاڑی علاقوں میں اور جو میدانی علاقے ہیں وہاں پہ بارشوں کے ساتھ ساتھ ایک جگہوں پہ برباری کے بھی چانسز ہیں تو فیلحال جو ڈرائی سپل ہے وہ ختم ہونے کے امکانات پورے ہمیں لگ رہے ہیں اور خاص کر اینڈنگ کے جو دو تین دن ہیں جنوری کے تو اس بھی جو ہے آپ کا ایک اچھا سپل جو ہے دیکھنے کو ملے گا اور اس بار کا سب سے جو ہے آپ کا سمجھ دیو جو ہے ایک میجر ویٹ سپل جو ہے خاص کر چلائی کلان کے آخری میں ملپ لگ رہا ہے ہمیں مقتار صاحب یہ بھی ہم نے دیکھا کل سے جمعوں میں لگا تار دوند ہے جس کی وجہ سے کئی سارے پروازیں بھی ڈلے ہوئی ایون کے ریل جو سویس ہے وہ بھی تھوڑی بہت متاثر ہوئی تو یہ بتا دیجئے گا کیا دوند کا رہنے کی کوئی پیش گوئی ہے یا پھر موسم عمومی طور پر کلیر رہے گا بادل وادل نہیں چاہے رہے ہیں جی یہاں پہ تو کوئی سچ فوق کا کوئی ایشو نہیں ہے پچھلے کئی ہفتوں سے اور جمعوں ڈیوجین کے اندر آج تھوڑا سا رہت ملا ہے تھوڑا سا ٹیمپریچر جو ہے رائز اپ ہوگا لیکن فوق پھر بھی ہے شالو فوق ہے کچھ جگوں پہ موڈریٹ فوق بھی ہے اور کمنگ خاص کر کل اور پرسوں بھی جو ہے رہ سکتا ہے دو دن ابھی اور رہے گا تو ٹیمپریچر جو ہے نورمل سے بلو ہی رہے گا لیکن اس کے بعد جو ہے آہ فوق میں بلکل کمی دیکھنے کو ملے گا پورے جمعوں ڈیوجین ہی نہیں باقی جو پلین آف انڈیا ہے آپ کا پنجاب ہرینا چندگٹ ان سارے جگہوں پہ جو ہے اب گریجوالی کم ہونے کے چانس لگ رہے ہیں سر پچیس کے بیادشاری سرین اگر بھی میں ہمیں کیا اچھی خاصی برباری دیکھنے کو ملے گی یا حل کیسی جی دیکھو ابھی کے حساب سے تو خاص کر اٹھائیس تک تو کچھ بھی نہیں ہے سرین اگر میں آپ کا لائٹ رینڈ ڈیزل ٹائپ کا رہے گا کوئی سنو ایکیملیشن نہیں ہوگا البتہ انتیس تیس اکتیس کے بیچ میں بارشوں کے ساتھ ساتھ برباری کے بھی امکاناتیں میدانی علاقوں میں بھی لیکن لائٹ سنو فال کوئی اتنا زیادہ ایکیملیشن کے چانسز نہیں البتہ کچھ ایک جو لور ریس ہیں خاص کر بڑھگان کے ڈسٹرک پلواما کے ایڈ جوائننگ آپ کا سرین اگر کے لئے ابھی نیکسٹ کپل آف ڈیز کے اندر ہم اور بات آپ آئیں گے کہ سرین اگر جوائننگ ایڈیاز میں کتنا ایکیملیشن ہوگا لیکن جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ ہلکی سے لے کے درمینا درجے کی برباری کے جو امکانات لگ رہے ہیں چلیے بہت بہت شکریہ چلیے جو بھی پہاڑی علاقے ہیں ان کے لئے راحت والی خبر یہ ہے کہ پچیس کے بعد پہاڑی علاقوں میں اچھی خاصی برباری دیکھنے اچھی خاصی برباری ہو سکتی ہے یا نہیں حلال جس طرح آپ جانتے کہ لگا تھا جمع کشمیر میں خوشک موسم اور اسی خوشک موسم کے چلتے یہ محکم موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پچیس تاریخ کے بعد ہو سکتا ہے کہ جمع کشمیر میں برباری متوقع ہے اور میدانی علاقوں میں بارشیں بھی متوقع ہیں کشمیر کراون کے لئے میں منظور